بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد درس کی فضیلت کے تعلق سے ہم سنیں گے دعوت اسلامی میں سب سے پہلے ہفتہ بار اجتماع شروع ہوا اور پھر مزد درس شروع ہوا یہ نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہترین انداز ہے اور نیکی کی دعوت کی فضیلت قرآن میں ہے حدیث میں ہے وَخَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئے بھلائی کہ وہ حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب ورودہ جو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا اور اپنے محبوب علیہ الصلاة والسلام کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند کر دیا اب اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلاة والسلام کی امت کو یہ منصب عطا کیا گیا اور اسی عظیم خوبی کی بنا پر اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا لوگوں میں بہتر شخص قرار دیا گیا اسے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنے والا ہو زیادہ نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو مسجدوں میں ہم درس دیتے ہیں کس لیے تاکہ مسجدیں آباد ہوں اور دعوت اسلامی الحمدللہ مسجد بناو تحریک بھی ہے مسجد بھرو تحریک بھی مسجد درس ہم اس لیے دیتے ہیں کہ نینے مغلقین تیار ہوں نینے معلمین تیار ہوں اور بارہ دینی کاموں کے لیے انفادی کوشش بھی ہو جمعیت المدینہ میں داخلوں کے لیے مدرسط المدینہ میں داخلوں کے لیے گلز البائز انفادی کوشش ہو اور انفادی کوشش نیکی کے کاموں میں جو دعوت اسلامی والے کرتے ہیں سارے اس میں ہو سکتے ہیں سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ الہی آمین دعوت اسلامی کے شعباجات کی معلومات اور تنظیمی ویڈیو کلپس حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی تنظیمی ویب سائٹ www.davotislami.org کا وزٹ کیجئے سلو انا الحبیب صلی اللہ علیہ و محمد